ہائی فوڈیز ویلکم ٹو می کوکنگ بلاغ آج کی جو ریسپی ہے وہ بہت سمپل رازمہ کری کی ریسپی ہے جو میرے ہسمن کی بہت ہی فیوریٹ ہے اور انہی کی فرمائی سے میں نے یہ ریسپی بنائی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اسے کیسے بناتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پان میں تیل لے لیا ہے اور میں نے یہاں پر مسترڈ آئل کا یوز کیا ہے آپ اپنی پسند سے کوئی بھی تیل کا یوز کر سکتے ہیں اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ہیگ ٹیچ پتہ لاؤنگ الائچی اور جیرہ ان کو تڑکنے دیں گے اور اب میں ڈال رہی ہوں باری کٹا ہوا پیاز پیاز کو ہمیں گولڈن براؤن ہونے تک بھورا ہونے تک بھون لینا ہے پیاز ہمارا بھون کر تیار ہے اور اب اس میں میں ملا رہی ہوں ادرک لسن اور ہری مرچ کا پیسٹ اور اس کا کچھاپن ختم ہونے تک ہمیں اسے اچھے سے بھون لینا ہے لسن مرچی اور ادرک کے پیسٹ کو میں نے بہت اچھے سے بھون لیا ہے اور اب اس میں میں ملا رہی ہوں ہوم میٹ سبزی مسالہ اس مسالے کی ریسپی بہت جلد میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرنے والی ہوں اور ملاؤں گی اسی کے ساتھ کشمیری لال مرچ اور تھوڑا سا نمک ان سب کو اچھے سے بھونیں گے راسمہ کو میں نے پہلے ہی اُبال کر رکھ لیا تھا مسالوں کو بھوننے کے لیے میں اسی راسمے کا پانی یوز کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے مسالوں کو ہمیں بہت ہی اچھے سے بھوننا ہے اور اب اس میں میں ملا رہی ہوں باری کٹا ہوا ٹاماتر ان سب کو اچھے سے ملا کر تماتر کے پورے اچھے سے پک جانے تک ہمیں مسالے کو بھوننا ہے اور اب اسے ہم ڈھک کر بھونیں گے ابھی میں نے مسالوں میں بہت زیادہ پانی نہیں ملایا ہے جب تک کہ تماتر اچھے سے پک نہ جائے میں اسے ڈھک کر پکاؤں گی میں نے اسے ڈھک کر پکایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تماتر بہت اچھے سے پک گیا ہے مسالے بھی اچھے سے بھون گیا ہے مسالے ہمارے بھون گئے ہیں اور اب میں اس میں یہی پر تھوڑا سا باری کٹا ہوا ہرا دھنیا ملا رہی ہوں اس سے مسالے کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے تو آپ بھی ایک بار اسے ضرور ٹرائے کریں جب بھی بھی آپ کوئی سبزی بنا رہے ہو تو مسالہ بھونتے سمیں اس میں تھوڑا سا باری کٹا ہوا ہرا دھنیا ملائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی بھی مسالوں کو بھون رہی ہوں اور اب میں اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کر اور پکاؤں گی اور تقریباً دو منٹ پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بہت اچھی طریقے سے آئل سپٹٹ ہو گیا ہے مسالے سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اب اس میں میں اُبلے ہوئے رازمے کا جو پانی ہے وہ ملاتی جا رہی ہوں اور مسالے کو بھونتی جا رہی ہوں تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ بھی اسی طریقے سے رازمے کے پانی کو یا پانی آپ نارمل بھی لے سکتے ہیں ڈالتے جائے اور مسالے کو بھونتے جائیں دھیان رہے کہ اس سامحے ہمیں گیس کا فلیم ایک دم لو رکھنا ہے جب بھی بھی آپ مسالہ بھون رہے ہوں ورنہ مسالہ جل سکتا ہے اور اب اس میں میں رازمہ اٹ کر رہی ہوں رازمے کو اچھے سے مسالوں کے ساتھ ہمیں بھون لینا ہے اور ڈھک کر دو منٹ تک ہمیں اسے پکنے دینا ہے تاکہ رازمہ مسالے کا سارا فلیور ابزارف کر لے دو منٹ تک دھک کر پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنسسٹنسی کتنی تھک ہو گئی ہے تو آپ یہاں پر پانی آٹ کر سکتے ہیں اپنے اکارڈنگ میں نے صرف آدھا کپ پانی اس میں ڈالا ہے اور اسے اچھے سے ملا کر میں ڈھک کر اسے اُبلنے کے لیے کچھ سیکنڈ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ اس میں اچھے سے اُبال آ جائے تو میں نے اسے ڈھک دیا ہے تو یہاں پر اچھا سا اُبال آ گیا ہے رازمے میں اور اب میں اس میں ملا رہی ہوں گرم مسالہ پاودر اور اب ڈالیں گی بارک کٹا ہوا ہرا دھنیا تو یہاں پر ہمارا رازمہ بن کر تیار ہے بہت ہی سمپل طریقے سے میں نے اسے بنایا ہے آپ اسے گھر پر کیسے بناتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا اور میری یہ ریسیپی آپ کو کیسے لگی یہ بھی ضرور بتائیے گا تو یہ تھی آج کی سمپل سی رازمے کی ریسیپی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو آج کیلئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کچھ نئی باتوں کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے خوش رہیے اور میری ویڈیوز دیکھتے رہیے ملتے ہیں